بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پھر سوڈنٹ سمید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ آپ رہوں کو معنیم ہے کہ ہم نے سب کا لیکچر میں بھی فاطمہ بنتی عبداللہ اس کے اشارتی تشریح آپ کو سنجھے تھی اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں بھی ہم گیر کریں یہ فاطمہ بنتی عبداللہ اس کا شیئر نمبر فور اور شیئر نمبر فائل اس کو ہم دسکس کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے جو ہمارا پچھنا لیکچر تھا اس میں شیئر نمبر دو یہ سعادت اور سہائے تیری قسمت میں تھی غازی آنے دی کی سکائی تیری قسمت میں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر نمبر تری جو تھا یہ جہاد اللہ کے راستے میں بیتے وہ سفر یہ جسارت آفری شوک شہدت کس قدر اس کو دسکس کیا تھا اور اس نظم میں علامہ حمد اقبال کافی ساری تشبیحات استعمال کر رہے ہیں اور تشبیح کرنے سے پیدے وہی سافتہ کہ علامہ حمد اقبال اس کا آپ نے انپروڈکشن لکھنا ہے انپروڈکشن کے بعد اس شیئر کیا کرنی آپ نے تشبیح کر گئی یہ شیئر ہے یہ قریبی اس گلستان خزا منظر میں تھی ایسے کی گاری یارب اپنی خوابستر میں تھی تو گلستان خزا اسے مراد امت مسلمہ کا باغ امت مسلمہ کا باغ یعنی امت مسلمہ مراد ہے اور یہ قریب اس سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ مراد ہے اور خاکستر چنگالی کیسے کہتے ہیں شولے کو چنگالی کیا ہوتا ہے شولہ ہوتا ہے اور خاکستر کیا ہے راہ ہے یعنی اس شیئر میں بھی علامہ محمد نقبال وہ مختلف قسم کی تشبیحات استعمال کر رہے ہیں چونکہ فاطمہ بنت عبداللہ نے دین کی سر بلندے کے لیے اور جہاد کے لیے مسلمان کو جذبہ اتیہاد یاد دلانے کے لیے مسلمان کو جذبہ اتیہاد سے خالی ہو چکے گئی وہ یاد دلانے کے لیے فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنی جہاد کا نظرانہ جہ گیا فاطمہ بنت عبداللہ کو ایک قلی سے تشبیح دے رہا ہے اور پوری امت کا جو امت مسلمان کے افراد ہیں ان کو کہہ کر رہے ہیں گلستان سے تشبیح دے رہے ہیں اور اس گلستان میں خزان کا موسم ہے اس کو مسلمان کے کیا ہے جذبہ اتیہاد اور ان کے محکومیت اور غلامی کو کہہ کر رہے ہیں خزان سے تشبیح دے رہے ہیں اور دوسرے مصرے میں جو چنگاری شولہ اس کو فاطمہ بنت عبداللہ اور اس کو پوری کی پوری امت مسلمان سے کیا کی جائے ہیں تشبیح دے جائے ہیں تو کونسی تشبیح آتو ہی قلی سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ ہیں گلستان سے مراد امت مسلمان کا باع ہے اور خزان سے مراد ان کے اوپر محکومیت اور کونسی تشبیح دے جائے ہیں اور دوسرے مصرے میں چنگاری کو فاطمہ بنت عبداللہ سے کیا کی تشبیح دی اور خوابی صدر کو کہے راق سے تشبیح دی تو چنگاری سے مراد چنگاری سے مراد کون ہے فاطمہ بنت عبداللہ اور راق سے مراد کون ہے وہ امت مسلمان کے افراد جن میں جذبہ جہاں کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تب اس کی پشلی کیا ہوگی کہ علامہ محمد ایک بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باگ کے اوپر امت مسلمان کے باگ کے اوپر خضام کا موسم چاہے ہوا تھا اور خضام کے موسم میں کیا ہوتا ہے ہر طرف سبتہ ہی سبتہ جو ہوا کرتا تھا بہار کے موسم میں وہ ختم ہو جاتا ہے ہریائی ختم ہو جاتا ہے پرندو کی چہچہ اٹ اور ان کی آوازی کیا ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں گویا باگ جو ہوتا ہے ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے جس سے انسان کا دل اختار جاتا ہے اور اچانکی بھی بہار کا موسمت ہے تو ایک ہی قلی وہ دوبارہ بھولوں کے پتوں کے اور رختوں کے اور سبزے کے اگنے گریہ بنتی ہیں سبب بنتی ہیں گویا رامے باقی کہنا جاتا ہے کہ امت مسلمان کے افراد وہ کیا ہو چکے تھے جذبہ جہاز سے خالی ہو چکے تھے ان کے ناجمان میں جذبہ جہاز ختم ہو چکا تھا جب جذبہ جہاز ختم ہوا تو وہ محکومیت گزارنے پر کیا ہو گئے مجبور ہو گئے تو فاطمہ بنتی عبداللہ نے ایک قلی کی طرح اس باق کے اندر کیا ہے بہار کا موسمت کیا کر دیا دوبارہ لائے اور دوسرے رسے میں علامہ منی پال اس طریق سے تشمیح دے رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ آگ جلائی جائے تو آگ جننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ کوئلے بنتے ہیں کوئلے بننے کے بعد وہ چولے کے اندر یا بڑا کرکٹ والے جگہ ہیں وہاں پر آگ جنہیں وہ راگ بن جاتی ہیں اور اس چیز کا اندازہ دیہار تھالے لوگ اس چیز کا اندازہ بخوا بھی کر سکتے ہیں کہ بساو پاتھی ہوتا ہے کہ وہی راگ اوپر سے ساری مزاری راگ جو آگ کی بہتم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیگاریاں سلگ رہی ہوگی ہیں جو ہی وہ چیگاریاں سلگتی ہیں اور ہوا چلتی ہے تو اسی جگہ کے اوپر کچھ ہی لمحے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اجانا کی لاکہ ہے بھڑا پڑتی ہے تو گویا لامے پاتھی کینا چاہتے ہیں کہ امتِ مسلمہ کے افراد وہ اکتراب کی مانت ہو گئے تھے یعنی اپنے امن کو بروے کارنی آئے تھے ان کے اندر جذبہ جہاد موجود تھا تو فاطمہ بنتیب دنہ نے ان کے اندر جذبہ جہاد موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی حمد بھی بڑھیں اور اپنا اپنی قربانی دے کر ان کے دنوں میں اور ان کے سینوں میں وہ جہاد کا شولہ تھا اس کو ایک چنگاری یا خواہ دینے کی ضرورت دی تو گویا فاطمہ بنتیب دنہ وہ امت مسلمان کے لیے وہ ایک چنگاری ثابت ہوئی اور وہ چنگاری دوبارہ آگ کے بڑھنے کیا ہوتی ہے سبب ہوتی اس لئے کہا ایسی چنگاری یاراب اپنی خاکستان میں تھی نام اکبال کہتے ہیں کہ ہماری راب میں بھی ایسی چنگاری موجود تھی جو دوبارہ آگ کی بڑھنے کا کیا ہے سبب بنی ہے دوبارہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد دوبارنے کا سبب تو یہ سب سے پہلے شہر نمال فوریس کی تشریح اس کے انطلب یہ جو تشبیہات ہی کنگار سے تشبیہات ہی میں نے بتا دی اب یہ شئیر پر بھی علامہ محمد اکلال کیا کر رہے ہیں سہرہ سہرہ کیا کر رہے ہیں امت مسلمان سے تشبیح دے رہے ہیں آہو آہو سے مراد فاطمہ ملتے عبداللہ مناہ دے رہے ہیں پوشیدہ چھپے ہوئے اور بجلیاں برسہ ہوا بادل خابینہ برسہ ہوا بادل اس امراد امت مسلمان خابینہ سوئی ملی اس امراد فاطمہ بلکہ اس امراد امت کے افراد ہیں اس مراد کون ہیں امت کے افراد اور اس مراد بھی امت مسلمان کے افراد جنی فاطمہ بن تبنیزہ اور اس جیسے لوگ اب اس مسرے میں علامہ محمد اقبال وہ اپنے سہرہ میں بہت آہو ابھی کوشید نہیں آہو کا ذکر کیا آہو دیرن یہ کیا ہوتا ہے جستو چالاب جانور ہوتا ہے پردیلہ جانور ہوتا ہے تو علامہ محمد اقبال وہ اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں یعنی سہرہ اور باغ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو حیران ہوتے ہیں وہ گلستان میں ہوتے ہیں سب سو شادہ جگہ میں ہوتے ہیں وہ سہرہ میں کبھی آبو کوشیدہ نہیں ہوتے جہاں ان کو سبزہ بکتا ہے ان کو طور تاز کی گلتی ہے وہاں جا کہ ان کی آباز ہوتی ہیں لیکن علامہ محمد اقبال اس شیر میں آبو کو سہرہ میں پیانان کیا کارے تشبیح دے رہے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آبو وہ کیا ہوتا ہے سرسخت و شادہ جگہ میں ہوتا ہے وہ سہرہ میں نہیں ہوتا چونکہ امت مسلمان کی افراد نے جہاد کے جذبے کو محکومیت کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا جہاد کے جذبے کو چھوڑ دیا تھا تو وہ امت مسلمان کے اس علاقہ ہے ان کی جو عدود ہیں کائنات میں رہنا نہیں ہے اس کو کہہ کرتے ہیں سہرہ سے تشبیح دے دیں کنی پر کوئی درخت نظر نہیں آتا سہرہ بنجل ویرانی کا سب پیش کر رہتے ہیں گویا امت مسلمان کے افراد کے اوپر بھی گلامی کی جو چادر تھی وہ چھائی ہوئی تھی اور فاطمہ بیٹی عبداللہ آگا جذبہ جہا کر کرا کبار تو علامہ محمد پار بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے سہران مہت آو بھی کوشید ہیں کہ صرف فاطمہ بن تمت اللہ یہ ایک آو نہیں ہے بلکہ اس جیسے ہزار اور سیگروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کے انتر جذبہ جہاد دوسرے بسرے میں عنام مہت بار جی کہنا چاہتے ہیں عمو یہ ہوتا ہے جب رات کو بادل برستا ہے تو بادل برستے کے بعد گرمیوں کے مرسم میں عمو اس جیس کام بخوبی انتر لگائے سکتا ہے انسان کیا کرتے باہر سوتا ہے اور جب بارش آجائے تو بارش آنے کے بعد انسان لوگ کیا کرتے اپنے چارپائیاں ہیں اس طرح جو چیزے اندر لے جاتے ہیں اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ بارش ختم ہو چکی ہے اور کہیں کہیں جا کر بادلوں کے ٹکڑے موجود ہیں اور آسمان کے کناروں کے اوپر بادل موجود ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے چارپائی ہے اس طرح ہے جو چیزے اس کو بادلے کیا جاتی گرمی ہو سو جاتے ہیں تو پھر اچانک پتہ چلتا ہے ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد جب وہ خواب خربوش میں ہوتے ہیں تو اچانک پتہ چلتا ہے بارش ان شروع ہو جاتی تو گویا وہ لوگ اس بات کا اندازہ کر کر سو تھے کہ بادل کیا ہو برسے گا نہیں چونکہ وہ کسی آسمان کے کونے خدرے کے اندر آسمان کے کسی کونے میں ایک بجلی چمک رہی تھی تو وہ بجلی دوبارہ آسمان کے اوپر بادل لانے کا کیا بنی سبب بنی تو گویا وہ بجلی دوبارہ بارس برسنے کا بنی سبب بنی تو انامہ اقبال رحمت اللہ بجلی کو فاطمہ بنت عبداللہ سے تشبیح دے رہے جس طرح بادل برس ہوتا ہو تو بادل کے پرسنے کے بعد وہ کونے کے اندر اور آسمان کے کونے کھدرے میں موجود بجلی دوبارہ بادل کے آنے کا بڑتی ہے سبب بڑتی ہے تو فاطمہ بنت عبداللہ بجلی سے تشبیح دے رہے ہیں اور برسے ہوئے بادل کو امت مسلمہ سے تشبیح دے رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا بادل کیا ہو چکا تھا برس چکا تھا یہ نینی ہندوستان پر بھی مسلمان کیا ایک ازار سال حکومت کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں مسلمان کی خلافت عثمان تھی گویا مسلمان کی سلطنت و حکومت کو علامہ محمد بادل وہ برسے ہوئے بادل سے کیا کر رہے تشبیح دے رہے اور پھر بادل کے برسنے کے بعد دوبارہ اس کے آنے کی وجہ اور رزم کو فاطمہ بنت عبداللہ سے تشبیح دے رہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے جو نو سال کی رنگی تھی اس نے قلبانی دے کر اس بات کی طرف ہماری حیمت بڑھائی اور دوبارہ ہمیں مقام مطبع اور وہی سلطنت اور رفت دلانے کی موٹیویٹ کیا گویا اس طرح بادل اس کے برسلے کے بعد دوبارہ بچھویاں اس کے بادل کے آنے کا سبب ہوگی ہے گویا امت عثمہ کے انتر دوبارہ جذبہ جہاد کو عبارنے کا سبب کون بنی ہے فاطمہ بنت عبداللہ بنی ہے تو اپنے سہراؤں میں بہت آہوا بھی پوشینا نے بندیاں برسلے کوئی بادل میں خوابی دائیں تو یہ چند ایک تشبیحات تھی اور یہ تشبیحات آپ کو اس کے حوالے سے کافی بتایا جا چکا اور ان تشبیحات میں ایک ایک چیز کہ کون کون سی تشبیح کس کو کس سے تشبیح دی گئے تو یہ شیئر نمبر چار اور پانچ اس کی تشریح تھی مزید انشاءاللہ بابی لیکچر میں کریں گے اب تک اجازت دیں اللہ حافظ